اسلام علیکم میرے پیارے بیگرز تو آج ہم آپ کو ایک ٹور پہ لے کے جا رہے ہیں جو کہ اسلام آباد امام باری سرکار کے دربار کا ہے پہلے ہم دربار پر جائیں گے اور پھر ہم ان کی جانچیلا گا اور چراغا تھی اس کی زیارت کریں گے آج ہم یہاں نکل رہے ہیں ایم ٹو موٹر ویس سے ہم نے اپنا ٹینک ٹور کروایا ہے جو کہ اب ہم ادھر سے اپنا اگلہ سفر شروع کرنے جا رہے ہیں امام باری سرکار کا اور اگر آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کے پیارے علیہ 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 اگر آپ بھی اللہ کے علیہ 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 سے محبت کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں پہلے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے ابھی ہم ریسٹ ایڈیا پر رکھے ہیں جو کہ کلرکار کے چڑھائیوں سے پہلے آتا ہے ابھی ہم وہاں پہنچے ہیں اور اب ہم نے کلرکار کی چڑھائیاں چڑھ رہے ہیں اور ہم رات کو تقریباً ساڑھے یارہ یا بارہ مجھے نکلے تھے یہاں سے اپنے گھر سے اور اب جواب دیکھ رہے ہیں اب آج گئے ہیں چار بچ کے انچاس میٹ لگ بچ پچاس ہو گئے ہیں صبح کے چار بچ کے پچاس میٹ ہو گئے ہیں اور ہم اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے جا رہے ہیں ان قریب ہم ٹور پلازا تک پہنچ جائیں گے اسلام آباد ٹور پلازا کراس کر کے تو ہم پھر سب سے پہلے جو ہم زیارت کریں گے وہ امام بری سرکار کے دربار کی ہوں گی وہاں حاضری لگوا گیا تو پھر پر زیارت کرنے جائیں گے ان کے چراغہ کی جہاں انہوں نے چلا کیا جس بار میں وہاں بھی جائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں اور یہ ہم اسلام آباد کے حدود میں داخل ہونے ہیں تو جی آپ کو جیسے قسم نے نظر آ رہا ہے اسلام آباد ٹور پلازا آ گیا اس کو ہم کراس کریں گے اور ہم اپنے زیارت کے لیے جائیں گے اور آپ سب بھی ہمارے ساتھ جڑے رہی ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں ویڈیو کو اگر آپ اللہ کے علیاء ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور کومنٹ ضرور کریں کہ آپ کو یہ میری چینل کی پہلی ویڈیو ہے بلوگ یا آپ کو کیسا لگا تو ہم نے ٹور پلازا کراس کر لیا اب ہم اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے اسلام آباد بہت ہی پیارا شہر ہے بلکہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے بلکہ صاحب سیکیورٹی ہائی الارٹ ہے اور بہت ہی ڈسیپلن اور بہت اچھے لوگ ہیں اسلام آباد کے اسلام آباد ایک بہت ہی ویڈسیپلن سٹی ہے اللہ کہ میں اپنا قرص میلے ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ میں جتنی بار بسلام آباد پہ ہوں مجھے دلیں خوشی ہوتی ہے یہ اتنا خوبصورت شہر ہے اور سب لوگ بہت ہی فرینڈلی آپ سے ملتے ہیں اور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں تو یہ جو آپ کو یہ سامنے سورج کو نیچے یہ جو ٹاؤر نظر آ رہا ہے یہ بیلڈنگ یہ یو فون کی ہے یو فون کے آجبان سے نا یہ پازہ ہے یہ بہت ہی پیارا یہ بیو تھا لیکن میرا موبائل کا کیمرہ تھوڑا نہیں تھا اس قابل کے وہ مکمل طور پر اس کو کیپچر کر سکتا لیکن پھر بھی جتنا ہوسکا ہم نے آپ کے لئے کیا یہ دیکھے بہت ہی پیارا بیو لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بیلڈنگ کے اوپر سے سورج نکر رہا ہے دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے یہ سب دیکھ کر تو دیکھئے خدا کی قدرت یہ بہت ہی پیارا پہاڑوں کے اوپر ایک اورا بھزا ہوا شہر ہے جس کی کوئی مثل نہیں میں کہتا ہوں صاحب سترا اور بہت ہی خوبصورت پیارا شہر ہے تو اب ہم آپ کو زیارت دکھاتے ہیں یہ ہم پہنچ کے امام بری سرکار کے دربار کے باہر والی سائیڈ جس کا ویو کچھ ایسا ہے یہ دیکھیں یہ صبح کے پانچ چھے بجے کا ٹائم ہے کوئی راش نہیں کوئی کچھ نہیں اور سب دروازے کھلےوں میں ہیں تو یہ آپ باس ہنیس میں جا کر زیارت کر سکتے ہیں یہ ہماری گاڑی ہے اور یہ ہم ہیں اور یہ ہم زیارت کے لئے آئے ہیں دیکھیں سبحان اللہ بہت ہی پیاری جگہ ہے سرکار کی سرکار کے در پر آئیں سلام کریں دعائیں مانگیں یا منتے پوری ہوتی ہیں لوگوں کے دعائیں پوری ہوتی ہیں سرکار کو گواہ بنا کے رب کے آگے دعا کریں رب قبول بھی کرتا ہے اللہ کے بہت ہی پیارے والی ہیں امام بری سرکار دیکھیں دربار کے زیارت کی جیئے تو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اوپر جہاں ہم نے چراغہ اور چلے گا کی طرف ہم جا رہے ہیں اس وقت یہ بہاڑ کی دوسری سائٹ سے ہمیں جانا ہوتا ہے ادھر سے آپ کسی سے پوچھنے تو آپ کو رستہ بتلا دیں گے کہ کس سائٹ سے جانا ہے اور تو ہم وہاں پہنچ گئے ہیں اور اب ہم اوپر کی طرف جانے جانا شروع کر دی ہم لوگوں نے ہم نے پہاڑ کی چوٹی پر جانا ہے شروع شروع میں جو رستہ ہوتا ہے وہ ایسی پتھلی لا ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں تو شروع شروع میں آپ کو سارا رستہ ساملے گا کچھ مطلب دوسری سائٹ سے کر سیدھی سائٹ سے ہم یہ آپ پتا نہیں تھا ہم دوسری سائٹ سے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ ہم نے پہنچنا ہے پاڑ کر اوپر وہاں ہم نے زیارت کرنی ہے ہم اب سیڑیوں چڑھ رہے ہیں اور یہ ہم یہاں تھگ کے تھوڑا رام کریں گے تو پھر ہم اگلا ساپر نشاء اللہ اپنا سیدھو کریں گے اگر آپ اچھا جی تو ہم پہنچ گئے ہیں دربار پر دربار کی جو ٹوٹل سیڑھی ہیں وہ سننے میں آیا ہے کہ یارہ سو سیڑھی ہیں آپ نے پوری کر کے چڑھ کر اوپر جانا آتا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں جو رستے سے ہی مڑ جاتے ہیں لیکن جن کا قدہ آتا ہے وہ چڑھ جاتے ہیں اوپر آپ نے پیچھے میری آرد دیکھئے ان کی چراغہ ہے جہاں وہ آگ دلائے کرتے تھے اور یہ دیکھنے کہ لوگوں نے منتے مانی ہوئی ہیں یہ تالے اور یہ داگے باندے ہیں میں لوگوں کی منتے پوری ہوتی ہیں تب ہی تو لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے شاید مجھے میرے سے گلتی ہو جہاں آپ سرکار اپنا کھانا وغیرہ پکایا کرتے تھے یہ شاید تندوری ہے مجھے پورا کنفرم نہیں یہ اگر گلتی ہو جو تو معذرت چاہوں گا لیکن مجھے تیسی لگ رہا ہے یہ اندر جانے کی شاید گلتا نہیں تھی تالہ لگا باتا اور اب ہم اوپر جا رہے ہیں غار میں اور یہ اوپر سے پہاڑ کے اوپر سے یہ زیارت کے یہ گھار ہے جہاں ہم نے چھلا کیا تھا اور یہ اوپر سے ہمیں پہاڑ کے وہ چوٹی سے ہو کے واپس نیچے آنا ہوگا یہ سڑھی ہیں اوپر جا رہی ہیں ہم سب یہاں سے اوپر جائیں گے اور پھر وہاں سے زیارت کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اسلام آباد پورا شہر اسلام آباد یہاں سے نظر آتا ہے رہاں سرکار کا جو دربار ہے نیچے وہاں پر یہاں لوگ جاتے ہیں اسلام آباد میں وہ بھی نظر آتا ہے اور جب یہ بات ہے کہ ہم اوپر نہیں جا سکے مجھے تو وہ چکر آ رہے تھے لیکن یہ ہمارے ساتھ تمہارے انکل کہتے ہیں یہ بھوری اوکار کے اندر سے ہکیں رنکا وہاں جا کے بہت سکون ملتا ہے اچھا یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اگر آپ اوپر جا رہے ہیں زیارت کے لئے تو ساتھ میں کچھ کھانے کے سامان لے جائیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا پانی ملے گا یا کعوہ ملے گا یا لنگر تھوڑا بہت ملے گا مکمل بڑیک واسپ نہیں ملے گا تو یہ آپ لے جائے گا کیونکہ یہاں پر صرف آپ کو یہ چیزیں ملیں گی یہ ہمارے دوست ہیں انہوں نے کوئی منت مانگی ہوئی تھی دیسی گیوہ جلانے کیلئے ان سے مندر لے گئے کوشش کریں کہ موبائل جی وہ میں رکھیں یہ مندر لے جاتے ہیں ان سے ذرا خیال رکھیں موسیقی